تھانا پارا پولیس کا رات گر جھاپا پی ٹی آئی رہنما شیخ رشید راور پینڈی سے گرفتار کر لیے گئے شیخ رشید کے خلاف تھانا آف پارا میں بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے ایف آئی آر کے مطابق شیخ رشید نے اپنے انٹیویو میں آصف علی زرداری پر عمران خان کو قتل کرانے کی سازش کا الزام لگایا تھا شیخ رشید نے ایک سازش کے تحت آصف علی زرداری پر الزام لگایا ہے شیخ رشید کا رات میڈیکل بھی پولی کلینک ہسپتار سے کروا لیا گیا شیخ رشید کو آج جوڈیشنل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا تھانا آف پارا پولیس کے جانب سے رات گئی ایک آروائی کی گئی ہے اور چھاپا مار کاروائی میں سیٹی آئی رہنما شیخ رشید کو راول پینڈی سے گرفتار کر لیا گیا ہے شیخ رشید کے خلاف تھانا آف پارا میں مقدمہ درج ہے ایف آئی آر کے مطابق شیخ رشید نے اپنے انٹروی میں آصف علی زرداری پر عمران خان کو قتل کرانے کی سازش کا الزام لگایا تھا انہوں نے ایک سازش کے تحت آصف علی زرداری پر الزام لگایا ہے شیخ رشید کا رات میڈیکل بھی پولی کلینک ہسپتار سے کروا لیا گیا شیخ رشید کو رات گئی ان کی رہائشکہ سے گرفتار کیا گیا ہے فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ انگرہ کیجئے گا شیخ رشید پر شہری راجہ نایت کی جانب سے تھانہ پارہ میں دفعہ دی گئے جس پر پولیس کی جانب سے بارہ دفعہ شیخ رشید کو نوٹس بھیجے گئے اور جب وہ پیش نہیں ہوئے تو پولیس نے کانونی کاروائی کو آنکھیں بھڑھاتے ہوئے شیخ رشید پر تھانہ پارہ میں مقدمہ درج کر لیا اور رات گئے اس کو گرفتار بھی تلیا گیا ہے شیخ رشید نے اپنی انٹیویو میں آسف زرداری پاری مران خان کو قتل کرانے کی سادش کا الزام لگایا تھا جبکہ شیخ رشید نے ایک سادش کے تحت آسف پاری زرداری پر الزام لگایا جس سے تابق صدر ان کی خاندان کی جان مسکل خطرے میں بھی گئی یہ راجہ نایت شہری کی جانب سے مقدمہ درج ہوا تاہم پولیس نے شیخ رشید کو ان کی نجی رہائشگاہ بیریئر ٹاؤن تھی گرفتار کیا اور رات گئے ان کا میڈیکل بھی پولی کلینک ہسپیٹر سے کروا لیا گیا وہاں پر بھی پاکستان تریکی انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں پہنچی اور وہاں پولیس اور ان کارکنان میں دھکم پیل بھی دیکھنے میں آئی تو ہم شیخ رشید کا میڈیکل ٹیسٹ لکمل کروانے کے بعد ان کو دھانے سے کیسٹریٹ منتقل کر دیا گیا ہے اور آج جیدیشل مجیسٹریٹ کے سامنے بھی شیخ رشید کو پیش کیا جائے گا اور دوسری جانب ان کے جو بھتیجے کا بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کے جانب سے یہ بتایا گیا کہ پولیس نے نہ صرف شیخ رشید کو حراست میں لیا بلکہ ان کے گھر میں مجود دو بلٹ پروف گاڑیاں اور دو کلاشن کو برامد ہوئے جو کہ پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے تو ہم شیخ رشید کو آج جو علاقہ مجیسٹریٹ ہے ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا تو فرزانہ کوئی وقت بتایا گیا ہے کتنے بجے پیش کیا جائے گا انہیں جوڈیشل مجیسٹریٹ کے سامنے جب اکلے بھی تک تو وقت تو نہیں بتایا گیا لیکن کانونی طور پر پولیس جب بھی ایسے کسی کیس میں ملزم کو گرفتار کرتی ہے تو چھو بیس گھنٹے کے اندر علاقہ مجیسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے اس کا ریمان لیا جاتا ہے تہم رات گیا جو کا پولیس ان کے گرفتار کیا ہے اور ان کا پولی کلیمک ہوسپیٹل سے میڈیکل بھی مکمل کروا لیا گیا ہے تو آج ان کو کسی بھی وقت دیوشل مجیسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور وہاں سے پولیس کی جانب سے ان کا مزید اسمانی رمان لینے کی استدابی کی جائے گی جبکہ پولیس کی جو سیکیورٹی ہے اس کی بھی سخت انضامات ایسے ایس کے چہری میں دیکھنے میں آج نظر آ رہی ہیں پولیس بھی یہاں پہ بھاری اتداد میں پہنچی ہے فرزانہ ان کے بھتیجے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر جس جو درج کی گئے جس میں ان کو گرفتار کیا گیا عدالت اس میں ریلیف دے جو کی تھی جی بلکل کل جو ان کو نوٹس بھیجا گیا تھا پارا پولیس کی جانب سے تفتیشی افٹر نے بھی ان کو آخری موقع دیا تھا کہ کل یہ شام چار بج ہر صورت تفتیشی افٹر کی سامنے پیش ہوں اور اپنے جو ثبوت ہیں وہ پیش کریں لیکن شیخ رشید بجائے اس کے ایک اتھانے میں پیش ہوتے اپنا کوئی بھی موقع دیتے ہیں وہ انکواری میں شامل ہونے سے ہی گریزہ رہے ہیں اور پولیس کو چھوڑ کر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے اور وہاں پر یہ رزدار کی گئی تھی کہ اسلام آباد پولیس ان کو حراسہ کر رہی ہے جس پر ہائی کورٹ نے ان کا جو پولیس کا جو نوٹس ہے وہ گھر قانونی کرا دیا تھا اور کہا گیا تھا کہ پولیس ان کو حراسہ نہ کریں جبکہ ایسا چونکہ جانب سے یہ بات آیا گیا تھا کہ پولیس ان کو کسی بھی طرح کا حراسہ نہیں کر رہی ہے وہ اپنے قانونی تقاضے پورے کر رہی ہے کیونکہ جب اس طرح کی کوئی بھی دخواست آتی ہے تو جس پہ الزام لگایا جاتا ہے اس کو تھانے بلایا جاتا ہے بقاعدہ طور پر اسے شواہد لیے جاتی ہے اس کے بعد ایک قانونی کاروائی آگے بھڑتی ہے لیکن شیخ رشید کسی بھی طرح کی انکوائری میں شامل ہونے سے بلیزہ رہے پولیس کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون نہیں کیا اور بلاخر پولیس نے پر ایک مام سر قانونی تقاضی کو پورا کرتے ہوئے شیخ رشید پر آت گیا تھا ناپارہ میں ہی مقدمہ درج کر لی ہے ان کے بھائی کا کہنا ہے کہ چکہ پولیس آہ عدالت نے ان کو رلیس دیا تھا لیکن پولیس نے یہ گار قانونی کام کیا ہے تو آج وہ تو ہی میں عدالت میں جائیں گے عدالت کے جانے سے جو احکامات جاری کیے گئے وہ ہرگز یہ نہیں تھے کہ مقدمہ درج نہ کیا جائے بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ اگر پولیس حراسہ کر بھی رہی ہے تو پولیس ان کو حراسہ نہ کرے جبکہ پولیس کی جانے سے صرف قانونی تقاضی کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس سے قبل بھی ان کو نوٹس بھیج جا رہے تھے کہ وہ تھانے آئے اور آکے اپنے جو بھی شواہد ہیں وہ دے بھائی کا تو یہ کہنا ہے کہ آج وہ مجھے سیٹ کے سامنے بھی پیش کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا